موسیقی درس حدیث کے اس پروگرام میں حدیث کی مشہور کتاب مشکات المصابیح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس پروگرام میں کوشش کی جا رہی ہے کہ مشکات میں ذکر کردہ احادیث کا تفصیلی مطالعہ ترتیب کے ساتھ اور خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ معلومات آپ کو ہو سکیں اس سے پہلے تیمم کے سلسلے میں کچھ ابتدائی باتیں بتائی گئی تھی کہ تیمم وضوع کا متبادل ہے اگر پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے کی آپ پوزیشن میں نہ ہو کسی عذر کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس کا متبادل تیمم رکھا ہے تیمم مٹی پر اپنے ہاتھ مارنا چہرے اور ہاتھ پر پھیر لینے کا نام ہے تیمم دراصل یہ ایک آلٹنیٹیو ہے کہ بعض ایسے حالات ہو سکتے ہیں جس میں پانی ہی نہ ملے یا پانی تو ہے مگر بیماری یا کسی عذر سے آدمی اس کو استعمال نہ کر سکتا ہو تو قرآن کریم سورہ نساء کی آیت تریالیس میں اس کا ذکر کیا گیا کہ اگر تمہیں پانی نہ مؤثر آئے تو پھر کیا کرو پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیں وضو کا متبادل ہو جائے گا غسل کی جگہ بھی اور وضو کی جگہ بھی اس سے کور ہو جائے گی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں اور ہم سے پہلے آنے والے لوگوں کے مقابلے میں تین باتوں میں فوقیت اور فضیلت اتا فرمائی یعنی تین ایسے کام ہمیں کرنے کا موقع دیا گیا جو اس سے پہلے نہیں دیا گیا تھا جعلت صفوفنا کا صفوف الملائکہ کہ اللہ تعالی نے ہماری صفبندی کو ملائکہ فرشتوں کی صفبندی کی طرح سے بنایا ہے جماعت سے پہلے مسجد میں آپ دیکھیں گے کہ صفبندی کا احتمام ہونا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعقید فرمایا کرتے تھے یہ ایک ڈسپلین بھی ہے ایک اخوت اسلامی کا اظہار بھی ہے کہ جب ہم مسجد میں ٹھہریں ایسے نہیں کہ کوئی ادھر ٹھہرا ہوا ہے کوئی ادھر ٹھہرا ہوا ہے جماعت شروع ہو گئی نہیں جماعت سے پہلے بلکل نظم و ضبط کا مظاہرہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جڑ کر ساتھ ساتھ ٹھہریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعقید فرمایا کرتے تھے آپ اقامت کے باوجود اس وقت تک نماز نہیں شروع فرماتے جب تک کہ اچھی طرح سے تعقید نہ کر لیتے کہ سب لوگ ٹھیک سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہی حال آپ کے بعد صحابہ اکرام کا تھا خلفہ راشدین کا تھا بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں چونکہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے اور صفیں بہت دور تک بنتی تھیں انہوں نے تو مختلف لوگوں کی ذمہ داریاں لگا رکھی تھی دیوٹی کہ اقامت کے بعد وہ چک کر لیا کریں پیچھے کی خاص طور پر صفوں میں کہ صفیں بلکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہوں کوئی گیپ کوئی فاصلہ ایسے درمیان میں نہ چھوٹنے پائے اور جب یقین ہو جاتا کہ صف بندی ہو چکی ہے پھر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع فرماتے تو اللہ تعالیٰ کو یہ صف بندی بہت زیادہ پسند ہے اور اسی طرح سے دوسرا جو ہمارے لیے شرف اور عزاز امت محمدیہ کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ تمام زمین پاک اور سجدہ گاہ بنا دی گئی وَجُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا اس سے پہلے اور جو قومیں گزری جیسے یہودی ہیں ہر جگہ اپنا مذہبی عبادت نہیں کر پاتے کرسچنز نصارہ کے لیے بھی یہی پرابلم ہے چرچ کو جائیں گے کنیسہ کو جائیں گے پھر ان کی عبادت شروع ہوگی لیکن ہمارے لیے یہ کوئی مجبوری نہیں رکھی گئی کہ فلان جگہ عبادت ہوگی اور اس کے بعد نہیں ہو سکتی نہیں بلا شک کو شبہ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے ثواب کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے تعقید کے اعتبار سے مگر اگر مسجد وہاں پر نہ ہو تو کیا نماز چھوڑ دیں گے نہیں نماز ہماری مسجد کی محتاج نہیں مسجد میں پڑھنا بائی سے عجر و ثواب لیکن اگر مسجد نہ ہو تو جہاں آپ کو اماؤقہ ملے نماز پڑھ لیجئے سفر کی حالت میں ہیں تب بھی نماز آپ پڑھئے گھر میں ہیں تب بھی آپ نماز پڑھئے تو یہ ایک سہولت رکھی گئی کہ ساری زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ ہے جہاں وقت ہوا وہیں پر نماز میں ٹھہر گئے کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے اور اسی طرح سے ایک اور بات جس میں ہمیں کہ مٹی کو اللہ تعالیٰ نے پاک بنا دیا ہمارے لیے وضو کے لیے جگہ نہیں ہے پانی نہیں ہے سیموں کر لیجئے مٹی پر یہ وضو کا متبادل ہو جائے گا اور آپ نماز پڑھئے اس کے بعد یہ سہولت یہ فیسلیٹی کسی اور کو نہیں دی گئی یہ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم کیا گیا ہے کہ پانی کی محتاجی سے نماز چھوٹنے نہ پائے عبادت میں کوئی خلل نہ پڑھے پانی نہیں ہے تیمم کر لیں نماز شروع کر دی پانی تو ہے بیماری کی وجہ سے آپ استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نماز نہ چھوڑیے تیمم کر لیجئے اور اپنی نماز شروع کر دی جب کبھی پانی نہ ملے اِذَا عَلَمْ نَجِدِ الْمَا یا اسی طرح کا کوئی عذر ہو جیسے یہ صحیح مسلم میں بتایا گیا کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے اس کا کچھ پسے منظر ایسا ہے پہلے کہ حضرت عمار اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اور بھی طلیف صحابہ اکرام کسی سفر پر گئے اور اتفاق کی بات ہے کہ وہاں غصل کرنے کی ضرورت پیش آگئی نہانے کی اب مسئلہ معلوم نہیں تھا کیا کرنا چاہیے تو ان میں سے کچھ نے نماز چھوڑ دی کہ وضو کے لیے پانی نہیں ہے کیا کریں چھوڑ دی اور حضرت عمار فرماتے ہیں میں زمین پر بلکل جیسے ایک چوپایا لوٹتا ہے اسی طرح میں نے بھی اپنے سارے جسم کو مٹی لگا کے لوٹنا شروع کیا کہ شاید اس سے کچھ فرق پڑ جائے اور جب آئے تو صحابہ اکرام کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی نئی بات ہو کوئی نیا مسئلہ درپیش ہو تو فوری وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے اور فوری آپ کو پوری بات بتا دیا کرتے تھے یہ صحابہ اکرام کا ایک طریقہ تھا تو یہی بات انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ ہمیں مسئلہ نہیں معلوم کیا کرنا چاہیے تو کچھ لوگوں نے نماز چھوڑ دی اور ہم نے یہ حرکت کی جس نے یہ حرکت کی انہوں نے بھی بتایا حضرت عمار رضی اللہ عنہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صدا پر مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا یہ کیا ہے کہ یہ سارے جسم کو مٹی میں آلودہ کر لیے کرنا کیا چاہیے تھا کہ اس کے لیے تمہیں اتنا تکلف مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ مٹی پر صرف ہاتھ مارتے اور وہ گرد و غبار اگر لگا ہوا ہے اس کو پھونک دیتے تاکہ صاف ہو جائے پھر اس کے بعد چہرے پر اور ہاتھ پر پھیر لیتے آپ یہ آپ کے لیے کافی تھا اور یہ تیمم کتنے دیر کے لیے ہے کہ اگر آپ کو ایک نماز میں پانی نہ ملے تو کر سکتے ہیں دو میں نہ ملے چار میں نہ ملے آخر کوئی لیمٹ ہے اس کی نہیں ہے اگر آپ کو پانی نہ ملے پورے دن بھی تیمم سے کام لے سکتے ہیں پوری نمازیں بھی تیمم سے ادا کر سکتے ہیں اور ایک مدت تک بھی نہ ملے تو یہی حکم لاغو ہوگا جیسے ترمیزی میں اس سلسلے میں ایک بات بتائی گئی کہ اگر دس سال تک بھی پانی نہ ملے تیمم کر لو یعنی دس سال کا فگر جو بتایا جا رہا ہے ایک مبالغہ ہے کہ فرض کر لو با امر محال اتنے طویل عرصے تک بھی تمہیں پانی مؤسر نہ آئے تو یہ مت سمجھو کہ کتنی نمازیں میں پڑھوں ایسے ہی تیمم سے تو یہاں کہا گیا کہ اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں رکھی گئی انلیمٹیڈ اجازت جب تک یہ عذر باقی رہے اس وقت تک اسی طرح سے نماز پڑھی جائے گی ایک آدمی پانچ دن کے لیے بیمار ہے مثال کی طور پر وہ پانی استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پانچ دن تیمم کر کے نماز پڑھے گا دوسرا آدمی مثال کی طور پر دس دن تک وہ تیمم کرنے پر مجبور ہے تو وہ تیمم کرے گا دس دن تک اسی طرح سے کوئی ایسے سفر میں گیا اس کے ساتھ پانی نہیں ہے یا بہت تھوڑا سا پانی ہے پینے کے لیے تو وہاں بھی وہ تیمم سے کام لے گا چاہے وہ دو دن کا سفر ہو چار دن کا ہو دس دن کا ہو کیونکہ تیمم یہ ایک متبادل کے طور پر رکھا گیا جب تک عذر باقی رہے گا یہ اجازت باقی رہے گی ہاں پانی ہے بغیر کسی عذر کے آپ تیمم کرنا چاہتے ہیں اجازت نہیں اسی طرح سے کوئی تیمم کر لے اور اس کے بعد پانی مل گیا اسے تو کیا کرنا چاہیے اب تیمم کر چکا ہوں اس لیے پانی استعمال نہیں کروں گا ایسا نہیں تیمم کرنے کے بعد آپ نے دیکھا پانی تو ہے آ گیا پانی تو آپ فوری اوضو کر لیجئے کیونکہ تیمم کی جو اجازت ہے پانی ملنے کے بعد وہ ختم ہوگی اب آپ پانی استعمال کریں گے ضرورت کے بغیر تیمم کی اجازت نہیں رکھی گئی ہاں اگر آپ تیمم کر کے نماز پڑ چکے اور اس کے بعد پانی ملا تو پھر وہ نماز لوٹائیے نہیں کیونکہ وہ نماز تو عذر کی حالت میں آپ نے شروع کی وہ نماز ہو گئی اس کے بعد پانی آیا تو اگلی جو نماز ہے اس کو آپ وضو سے ادا کریں وہاں وضو کریں گے جو پڑ چکے پانی ملنے سے پہلے اسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے ایک اور مسئلہ صحابہ کرام کے دور میں وضوحی سے متعلق ایک عجیب سی بات ہو گئی تھی حضرت جابی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ابو دعوت کی ایک تفصیلی حدیث ہے اس کا صرف خلاصہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک صحابی زخمی ہو گئے اور کوئی شدید زخم آیا ہونے اب ان کا بھی یہی مسئلہ تھا وہاں پر جو گروپ تھا مسئلہ معلوم نہیں تھا ان کو ابھی تو نینے مسلمان ہو رہے تھے اب مسائل آہستہ آہستہ آ رہے تھے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے تو ہوا یہ کہ وہ جو زخمی تھے اب انہوں نے سوال کیا کہ مجھے نہانے کی ضرورت ہے اب کیا کروں میں کیونکہ زخم اتنا شدید تھا کہ اگر پانی میں ڈالتا ہوں تو کوئی بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور اگر پانی نہ ٹچ کروں تو پھر نماز کا وقت جا رہا ہے کیا کروں میں اب صحابہ کرام کی نماز کے سلسلے میں دلچسپی دیکھئے بیماری کو عذر بنا کر نماز نہیں چھوڑے بلکہ وہ چاہتے تھے کہ نماز ادا کر لی جائے مگر کیسے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور نہانے کی ضرورت بھی پیش آ گئی تو کچھ لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ کو تو نہانا پڑے گا اس لیے کہ پانی تو ہے لہٰذا اب نہانا ضروری ہے آپ کے لیے اب انہوں نے کہا بھی کہ مجھے اتنا شدید زخم لگا ہے یہ اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے اور میں نہانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں بہرحال لوگوں نے جب اسرار کیا کہ اور تو کوئی متبادل ہے نہیں اور ان کی انڈریسٹینڈنگ کے مطابق نماز نہیں چھوڑی جا سکتی تھی لہٰذا جب سبی نے مشورہ دیا تو وہ بیچارے اسی حالت میں جو بہت شدید زخم تھا اسی حالت میں انہوں نے پانی ڈالا پانی نہائے اور اس کے بعد کیا ہوا نہانے کے بعد وہی ہوا جس کا خطرہ تھا بہت خطرناک زخم تھا اور اس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی وہ بھی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا واپس آئے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ سارا ماجرہ پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تو اپنے بھائی کو مروا دیا تم نے یہ کیا کیا اس کو کیوں تم نے اس طرح کا اسرار کیا کیوں زبردستی کروائی کہ وہ نہائے ایسی موقع پر پانی کا استعمال مناسب نہیں تھا اور پھر آپ نے اس وقت ایک اور جملہ بھی کہا جو ہم سب کے لیے رہنما اصول کے طور پر ہے فَإِنَّمَا شِفَاعُ الْعَيْءَ السُّعَالِ کہ کوئی مجبور آدمی جسے معلوم نہیں ہے بے بس ہو جائے شریعت کا حکم واضح نہ ہو تو پھر کیا کرو کسی سے پوچھ لیا کرو جس کو معلوم ہے اس کو پوچھو ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں غلط کام کرنے لگ جاؤ معلوم نہیں ہے جاؤ پوچھو جس کو علم ہے اس کے پاس جاؤ اس سے مسئلہ معلوم کرنے کی کوشش کرو تو اس میں شریعت کا ایک اصول بتایا گیا کہ جس چیز میں آپ کو پوری طرح سے تسلی نہیں ہے کہ اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اسلام ہماری اس میں کیا رہنمائی کر رہا ہے تو اس میں تردد کرنے کی تذبذب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ کوئی کسر شان نہیں ہے کسی سے پوچھنا بلکہ یہ آپ کی عظمت شان ہے مسئلہ معلوم نہیں معلوم جن کو ہے ان سے پوچھ لیجئے اپنی طرف سے فیصلہ مت کیجئے یہ شریعت کا حکم ہے کاش کہ اس حکم پر مسلمان بھی عمل کرتے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں ہوتا مگر وہ یہ بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کوئی الٹے سیدھے مسئلے خودی بتا رہا ہے کوئی خودی سے جیسے اس کا دل چاہا ویسے عمل کر رہا ہے ایسے شریعت اجازت نہیں دیتی اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعمم کرنے کا طریقہ بتایا اور وہ طریقہ کیا ہے جیسے مٹی پر ہاتھ مار دیں گے آپ اس طرح سے اور اس کے بعد دھول وغیرہ ڈسٹ لگی ہوئی ہو ساف کر لیجئے غبار پھر چہرے پر ایسے اور ہاتھ یہاں تک ایک ہی مرتبہ زمین پر ماریں ایک چہرے پر اور ہاتھ اس طرح سے کر لیں ہو گیا یہ تعمم بسم اللہ کر کے شروع کریں گے نیت آپ کی تو تعمم کی ہے ہی بسم اللہ اور اس طرح پھر وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیجئے اس طرح کر کے یہ وضو کا بھی متبادل ہے اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہے تو بھی اس کے لیے یہی تعمم کا طریقہ اتنا کر لے گا تو یہ غسل کا بھی متبادل ہو جائے گا اور یہی وضو کا بھی متبادل ہو جائے گا ایک اور مسئلہ اس کے علاوہ کہ اگر کسی کو زخم لگا ہوا ہے صرف ایک جگہ پر مثلا سمجھ لیجئے کہ ہاتھ پر بینڈیج پٹی وغیرہ کوئی چیز زخم کی وجہ سے باندھی ہوئی ہے اور وضو کرنے میں باقی سارے آزا اس کے ٹھیک ہیں کیا کرے گا ایسی صورت میں اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جہاں وضو کا پانی لگا سکتے ہیں اس کو دھوئیے اور کوئی ایسا بینڈیج پٹی وغیرہ کوئی ایسی چیز لگی ہوئی باندھی ہوئی ہے تو پھر آپ اس پر صرف اپنے ہاتھ سے صرف مسا کر لیجئے یہ کافی ہو جائے گا جہاں بھی وہ پٹی لگی ہوئی ہے وضو کے ایریے میں بس اس کو ہارٹ سے ٹچ کر لیں اتنا کر لینا کافی ہے وہ اس کو بینڈیج کو سب کو کھولنا وضو کے لیے یہ قطن اس کی ضرورت نہیں ہے اور بعض اوقات یہ آپ کے لیے آسان بھی نہیں ہوتا بہرحال یہ سارے چیپٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی سہولت ہمارے لیے رکھی گئی ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ بغیر کسی تردد کے اللہ نے جو اجازت دی ہے اس اجازت سے فائدہ اٹھا ہے دوسرا مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ دین کتنا آسان ہے کہاں کہاں ہمارے لیے رہنمائی کی جا رہی ہے سہولتیں دی جا رہی ہیں تاکہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام پر ہر جگہ ہر حال میں عمل کر سکیں اس کے بعد ایک اور چیپٹر ہے باب وہ ہے نماز کے متعلق کتاب السلات کہ اس کے اندر سلات سے متعلق مختلف باتیں بتائی گئیں اس کی فضیلت اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ آئیت ہیں اور اسی طرح سے اس کے اندر کیا کیا ضروریات ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس میں دیکھئے سب سے پہلی چیز اہمیت سلات اس کو ذہن میں رکھیا کہ نماز اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جیسے سعی بخاری اور سعی مسلم کی حدیث بنیال اسلام علیہ خمس کہ اسلام کی بنیاد گویا کہ پانچ ستونوں پر ٹھہری ہوئی ہے پلرز آف اسلام جس کو ارکان اسلام کہتے ہیں آپ دیکھئے کوئی بھی بلڈنگ ہو تو اس میں دیوار بھی ہوتی ہے دروازے بھی ہوتے ہیں کھڑکیاں بھی ہوتی ہیں مگر کھڑکی اگر کمزور ہو جائے پوری بلڈنگ کو کچھ اثر نہیں پڑے گا عیبدار ہو جائے گی صرف اگر دور کمزور پڑ جائے تو بلڈنگ گرے گی نہیں دیکھنے میں ایک نقص پیدا ہوگا مگر پلر اگر گر گیا تو گویا ساری امارت ڈھے گئی تو صلاح کو پلر صاف اسلام میں رکھا گیا شہادتین کے بعد سب سے پہلی چیز جو بتائی گئی وہ صلاح ہے وہ اقام الصلاح کہ صلاح کا احتمام کرو تو اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو چیز اسلام کی بنیاد میں ہے اس کے رکن میں شامل ہے پلر ہے ستون ہے اس کی کتنی اہمیت ہوگی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہمارے اور کفر کے درمیان حد فاصل جو ہے وہ صلاح نماز کا ہے یعنی اگر کوئی آدمی صلاح کا احتمام نہ کرے پابندی نہ کرے تو گویا اس نے وہ جو فاصلہ ہے دیوار ہے پردہ وہ پردے کو گرا دیا جب پردے کو گرا دیا تو زمین ایک جیسی ہو گئی کفر کی اور اسلام کی شرک کی اور اسلام کی اور کسی بھی وقت وہ کفر اور شرک میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ پردہ ختم ہو گیا رکاوٹ ختم ہو گئی وہاں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں اتنا زور دیا اتنا زور دیا کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں ہے نماز کی کوالیٹی کو بھی نماز کے طریقے ادائیگی کو بھی درست کرو ورنہ آپ نے فرما ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود بے نماز ہی رہ جائیں گے اب یہ کیا بات ہوئی نماز پڑھنے کے باوجود بے نمازی یعنی نماز جس طریقے سے ادا کرنی چاہیے وہ طریقہ پراموش کر دیں گے سستی غفلت بے توجہی کے ساتھ وہ نماز پڑھنے لگیں گے یہ منافقین کی نماز ہے منافقین چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیں بھلا کون اللہ کو دھوکہ تھوڑا ہی دیا جا سکتا ہے وہ تو علیم بذات صدور ہے اللہ کی صفات میں یہ کہ دل کی دھڑکن سے وہ واقف ہے کون اس کو دھوکہ دے سکتا ہے جو آدمی اس طرح کی کوشش کر رہا ہے وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو منافقین کے بارے میں کیا بتایا گیا سلات کے حوالے سے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا کہ منافقین جب نماز کے لیے ٹھہرتے ہیں سُسْتی غفلت بے توجہی کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں دیکھئے ایسی نماز منافقین کی نماز کہی جا رہی ہے جو سُسْتی کے ساتھ ادا کی جائے ایسے نمازیوں پر ویل ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سُسْتی کے ساتھ غفلت کے ساتھ اگر ویل ان کے لیے ہے جہنم کا ٹھکانہ جو نماز تو ادا کر رہے ہیں مگر سُسْتی سے غفلت سے تو سوچئے جو نماز ہی نہ ادا کر رہا ہو اس کے لیے کیا ہوگا جو نماز ہی نہیں پڑھتے ہے نا کتنے ایسے مسلمان آپ کے اردگل بھی دیکھ لیجئے گھروں میں دیکھ لیجئے خاندان میں دیکھ لیجئے جواب آپ کو خود مل جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں اور کچھ تو ایسے ہیں جنہیں جمعہ کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہوتی صلاة الجمعہ کے لیے بھی حاضر نہیں ہوتے بلکہ وہ سال کی سال نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں عیدین کے موقع پر مسجد میں یا عیدگاہ میں دکھائی دیں گے اس کے بعد گویا کہ دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں پڑھئے یہ باب دیکھئے اس کے اندر جو احادیث ذکر کی گئی ہیں اس چیپٹر کے اندر نماز کا جو تذکرہ کیا گیا قرآن مجید میں تو یہاں تک کہا گیا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ پورے روم میں تم نماز کا احتمام کرو مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ گویا کہ جو نماز کا احتمام نہیں کرتے وہ مشرقین میں شامل ہو جائیں گے کتنی بڑی بات کہہ دی گئی غور تو فرمائیے اس پر آپ تو اس لیے نماز کی تاقید فرمائیے گھر والوں کو بھی خود بھی نماز کے سلسلے میں مکمل توجہ دیجئے قرآن کریم میں آخر آپ پڑھئے ایک دو تین بار نہیں بلکہ ستر سے زیادہ مقامات پر تقریباً صلاح کا زور دیا گیا جبکہ قرآن کریم میں کسی مسئلے پر اگر ایک مرتبہ بھی حکم دے دیا جائے تو مسلمان کے لیے ضروری ہوگا کہ اس پر عمل کرے یہ آپ نہیں کہہ سکتے ایک بار تو کہا گیا عمل کریں یا نہ کریں نہیں کوئی چیز اگر ایک بار بھی کہی جائے تو اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے تو سوچئے ستر مرتبہ اگر کوئی بات کہی جائے اس کی تعقید کتنی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اس لیے صلاح ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اور سب سے بنیادی چیز ہے اس کو سیکھیے اس کو سمجھیے کیونکہ ایک غیر مسلم مثال کی طور پر شہادتین کا اقرار کرتے ہوئے کلیمہ تیبہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے چیز کونسی آئد ہوگی اس کے اوپر نہ زکاة نہ روزہ نہ حج اسلام کی بنیادی ارکان میں سے کوئی نہیں ہے ان تینوں میں سے بلکہ صلاح اگر کوئی زہر کے بعد مسلمان ہو اثر کی نماز فرض ہو جائے گی اس پر اور اثر کے بعد مسلمان ہو تو مغرب فرض ہو جائے گی اس پر یہ ہے نماز کا مقام اور اسی طرح سے صلاحات کا مقام یہ ہے کہ کیا غریب کیا امیر کیا مقیم کیا مسافر کیا تندرست کیا بیمار ہر ایک پر نماز فرض ہے حتیٰ کہ کوئی اس پوزیشن میں ہو بیمار کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکتا ہو شریعت کہتی ہے کہ بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے بیماری شدید ہے لیٹے لیٹے پڑھو مگر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی زکاة وہ تو سال میں ایک مرتبہ اور وہ بھی امیر لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہوں سب تو زکاة نہیں دے سکتے سو میں رمضان رمضان کا روزہ فرض ہے گیارہ مہینوں کے بعد اور وہ بھی رمضان میں کوئی بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو وہ چھوڑ سکتا ہے بعد میں اس کی قضا کرے گا حج صاحب استطاعت پر فرض ہے مگر صلاح ہر مسلمان بالغ پر فرض ہے دن میں پانچ مرتبہ ادا کرنا سب کے لیے ضروری ہے کیسے ادا کریں گے اگر نماز کی اتنی اہمیت ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس سلسلے میں انتظار کیجئے ہمارے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ان تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ